بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی سو کیسے ہیں آپ لوگ سب میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری تمام نیو نوٹیفکیشنز آپ تک ایزیلی پہنچ سکے تو جی آج میں آپ کے لئے سپیشل چکن شوارما کی ریسیپی لے کر آئی ہوں اس کے لئے میں نے ہاف کے جی بونلس چکن لیا ہے اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے 3 ٹیبل سپون دہی دہی ڈالنے کے بعد میں نے 1 ٹی سپون لسہ ندر کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اور نمک ڈالا ہے ہاف تی سپون اپنے ٹیسٹ کے انکورڈنگلی آپ ڈال لیں اور حلدی پاورڈر ڈالا ہے ہاف تی سپون دڑا مرچ ڈالی ہے میں نے اس میں 1 ٹی سپون زیرہ میں نے ایڈ کیا ہے اس میں ہاف تی سپون بھناوہ زیرہ ہاف تی سپون اور دھنیا پاورڈر ہاف تی سپون اور پھر اس میں 1 لیمن کو میں نے سویز کر دیا ہے لیمن کا سائز بڑا تھا اس لئے میں نے 1 ایڈ کیا ہے اگر سمال ہے تو آپ 2 ایڈ کر لیجئے اپنے ٹیسٹ کے انکورڈنگلی آپ مرچ مسالوں کو کام یا زیادہ کر سکتے ہیں اور بس ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں مسالوں کو اور اس کے بعد میں نے 1 ٹی سپون اس میں کوکنگ آئل ایڈ کر دیا ہے آپ چاہیں تو بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا دیسی گی بھی ایڈ کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون اور بس یہ تمام سپائسیس لگا کر ہم چکن کو میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے 1 آور کے لیے چاہیں تو ہاف این آور کے لیے رکھ سکتے ہیں آپ لیکن میں نے 1 گھنٹے کے لیے اس کو ریسٹ دیا ہے اس کے بعد ہم ریڈ چلی سوس بنا رہے ہیں شاورما کے لیے اس کے لیے میں نے 4 ٹی بل سپون دڑا میچ لی ہیں یعنی کہ ریڈ چلی فلیکس لی ہیں 4 ٹی بل سپون اور اس میں میں سرکہ ایٹ کروں گی 4 ٹی بل سپون جو کہ ہم باہر کھاتے ہیں شاورما بہت مزے کی ایک ریڈ سوس ہوتی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ریسیپی تو ویڈیو کو لاسٹ تک آپ سب نے لازمی واچ کرنا ہے اب ہم نے جو میرینیٹ کیوئی تھی چکن اس کو ہم نے کوکھ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اب ہم ایک بلینڈر میں یہ ایٹ کر دیں گے 15 منٹ کے لیے یا آدھے ہنٹے کے لیے آپ اس کو ریسٹ دے دیں دھڑا میچ کو جو ہم نے سرکے میں بھوایا تھا ریسٹ دینے کے بعد ہم نے اس میں گرینڈر جار میں ڈال دیا ہے اور اس میں 3 ٹیبل سپون میں نے سویا ساس ایٹ کی ہے اور 3 ٹیبل سپون اس میں میں نے کوکنگ آئل ایٹ کیا ہے تین لیسن کے جوے یا چار لیسن کے جوے آپ ایٹ کر لیں اور 1 آنین لیا ہے سمال اور سالٹ اس میں ایٹ کریں گے نمک 1 ٹی سپون اور پانی اس میں ڈال دیں گے 3 ٹیبل سپون اور بس ان تمام چیزوں کو بلینڈ کر کے ہماری زبردرسی ریڈ شوارما ساس ریڈی ہو گئی ہے اور اسی دوران ہماری چکن بھی کوک ہو گئی ہے جس کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ بھی اچھے سے کوک ہو گئی ہے اب ہم نے ایک بڑے سے بال میں شفٹ کر دیا اس کو اور پھر میں نے کھیرا اور گاجر کو کٹ کر کے رکھا تھا وہ ایٹ کر دیا ہے اسی چکن میں اور بندگو بھی ایٹ کر دیا ہے ہماری شوارما بریٹ سٹفنگ ریڈی ہو گئی ہے ساتھ ہی میں نے گرین ساوس بھی بنا کے رکھ لی ہے اور یہ شوارما بریٹ کو ہم لائٹ سا کلر دے دیں گے پین میں ساتھ کر لیں گے اس طرح سے تو گھر میں بنائیں بچوں کو سافر طرح گھر کا کھلائیں بہت مزے کا بنتا ہے سپیشل چکن شوارما کی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور بہت ہی ایزی اور کک بنتا ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اس میں بس اس طرح سے فیلنگ ہم نے بیچ میں ڈالی سنٹر میں اور پھر اوپر سے ریڈ ساوس گرین ساوس اور میونیز لگا کر ریپ کر لیں گے اس طرح سے تو یہ جی بن کر تیار ہو گیا ہے زبردستہ ہمارا چکن سپیشل شوارما ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اس سے لائک کریے گا اپنا فیڈبیک لازمی شیئر کریے گا سپورٹ کرتے رہے گا ہمیشہ اللہ حافظ